نمسکار سواگت ہے آپ کا اور اس وقت آپ کو سیدھی لے چلتے ہیں سیون آر سی آر پی ایم نواز جہاں ایسل گلوپ کے چیئرمن ڈاکٹر سبھاش چندرہ کی آتم گتھا کا ویموچن ہونے والا ہے کچھ ہی دیر میں پردان منتری نرندر موڈی ایسل گلوپ کے چیئرمن ڈاکٹر سبھاش چندرہ کی آتم گتھا کا ویموچن کرنے والے ہیں کچھ ہی دیر میں میڈیا مغل کی کہانی دیش کے سامنے میں سدھیر چودھری ہوں اور آج اس خاص موقع پر ایسل گلوپ اور زی پریوار کی اور سے آپ کا سواگت کرتا ہوں آپ کا عبینندن کرتا ہوں اس ہال میں موجود سبھی لوگ اس دیش کی بڑی بڑی پسنیلٹیز ہیں شخصیت ہیں اور ان سبھی نے ڈاکٹر سبھاش چندرہ کی زندگی کے کسی نہ کسی پڑاؤ پر انہیں قریب سے دیکھا ہے انہیں جانا ہے بہت سے لوگ ان کے سفر میں ان کے ساتھ چلے بھی ہیں کچھ تھوڑی دور کے لیے چلے ہیں کچھ زیادہ دور تک چلے ہیں آج سے چھالیس سال پہلے ہریانہ کے ایک چھوٹے سے شہر حسار سے ایک بیس سال کا لڑکا اپنی جیب میں سترہ روپہ لے کر نکلا تھا وہ لڑکا بہت مہتو کانشی تھا اور آگے چل کر وہی لڑکا میڈیا مگل کے نام سے مشہور ہوا میڈیا مگل کہلائیا سترہ روپے سے سترہ ہزار کروڑ روپے کا سفر زیادہ بھی ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے اس دوران کے سنگھرش دوستانے افسانے افسوس کے پل کامیابی کے فورمولے انہوں نے سب کچھ دیکھا اور سب سے بڑی بات یہ کہ پرانے رشتوں کی گرمہت کیسے تھنڈی ہو جاتی ہے اور انجان لوگ کیسے اپنے ہو جاتے ہیں اور اس سفر میں جڑتے چلے جاتے ہیں یہ بھی انہوں نے دیکھا غریبی کا ایک الگ سنگھرش ہوتا ہے لیکن بادشاہ بننے کے بعد بھی سنگھرش جاری رہتے ہیں بادشاہ بننے کے بعد سنگھرش الگ ہو جاتے ہیں اس آتم کتھا میں جو ڈاکٹر سوباش چندرہ نے لکھی ہے اس میں آپ کو ایسی دھیر ساری کہانیاں پڑھنے کے لیے ملیں گی جو شاید جن سے آپ واقف نہیں ہوں گے ابھی تک کوئی بھی بڑی شخصیت یا پسنیلٹی اپنی آٹو بائی گرافی تب لکھتی ہے جب اسے لگتا ہے کہ اب دنیا کو سچ بتانے کا سمیہ آ گیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اس کڑوے سچ کو لکھنے کی قیمت بھی چکانے کے لیے تیار ہیں مشہور لیکھک مارک ٹوین نے ایک بار کہا تھا اللہی کنٹ ٹریول ہافوے آراؤنڈ دہ ورلڈ وائل دہ ٹروتھ اس پوٹنگ آنٹس شوز تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈاکٹر سوباش چندرہ نے بھی اب سچ کے فیتے باندھ لی ہیں اپنے جوتے میں اور یہ سچ اس تین سو پنوں کی کتاب میں بند ہے کتنا کڑوہ ہے یہ سچ یہ آپ سب لوگوں کو تھوڑی دیر میں پتا چلے گا اور جیسا کہ انہوں نے خود ہی لکھا ہے my journey as the wrong man at the right time maybe he found himself as a misfit in the existing scheme of things maybe he was politically incorrect اور ایسی بہت سی politically incorrect باتیں شاید ہو سکتا ہے انہوں نے اس کتاب میں بھی لکھی ہوں لیکن politically incorrect رہ کر بھی wrong man at the right time ہو کر بھی اس مقام تک پہنچنا ایک بہت بڑی اپلبدی کہی جا سکتی ہے اور ویسے بھی کسی نے کہا ہے news is what somebody wants to suppress rest is advertising کیونکہ ہم news کے بزنس میں بھی ہیں اس کتاب میں بھی جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو advertising کی ماترہ نہ کے برابر ملے گی اور news آپ کو بھرپور ملے گی اس کتاب میں اس کتاب میں ہر پیڑھی اور ہر عمر کے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ ہے چاہے یوہا ہوں یا بزرگ یہ آتم کتھا ہر کسی کو پریڑنا دے سکتی ہے اور مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے بہت پرسنیتہ ہو رہی ہے پردھان منتری شریف ناریندر موڈی آپ سے تھوڑی دیر میں اس پستک کا ویموچن کریں گے وہ کسی بھی سمیں ہمیں جوائن کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں ایسی کچھ پرسنیلٹیز کو منج پر آمنتریت کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ڈاکٹر سوباز چندرہ کو اس سفر میں کہیں نہ کہیں انہوں نے جوائن کیا ہے کہیں نہ کہیں اس جرنی کو انہوں نے قریب سے دیکھا ہے تو سب سے پہلے میں شریع اشوک گویل جی کو منج پر آمنتریت کرنا چاہوں گا اشوک جی ایسل پروپیک کے وائس چیئرمن اور مینجنگ ڈیریکٹر ہیں اور ڈاکٹر سوباش چندرہ کے سب سے چھوٹے بھائی بھی ہیں انہوں نے ڈاکٹر چندرہ کے سفر کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور میں سب سے پہلے انہی کو آمانترت کرتا ہوں منچ پر تاکہ وہ اپنے کچھ انبھاؤں آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں اشوک جی پہلے میرا آپ سب کو پرنام اور میں بھائی ساپ ڈاکٹر سوباش چندرہ کو بھائی ساپ بولتے ہیں ہم سب لوگ تو ایسے ہی کئی سنسپرن ہے کہ کہ اکثر دو منٹ پہلے بتایا گیا کہ اول آدھے سینٹنس میں کہ آپ نے ان سے جا کے ملنا ہے کس وشہ میں کیوں کس لیے کچھ معلوم نہیں that you had to figure out yourself آج پریوار کے لیے ایک یہ ناکیول گورو کا وشہ ہے ایک ایموشنل وشہ بھی ہے کہ آج بھائی ساپ کی سواجیونی مانینی پردھان منٹری جی کے ہاتھوں سے اس کا اولوکن ہوگا مانینی پردھان منٹری جی نے اتنا سمیں دیا جن کا ہر پل ہر منٹ دیش کے پرتیس امر پہ تھے تو اس کے لیے میں پورے پریوار کی اور سے ابھار پگٹ کرتا ہوں مانینی پرکر جی بھی آئے مہی شرمہ جی بھی آئے آپ کا بھی بہت بہت ابھاری ہوں میں اسی جرنی میں آپ سب لوگوں سے ملا زیادہ تر چھوٹے بھائی کے ناتے کیونکہ آپ بھائی ساپ کے ہی مطر تھے تو تو صحبابی کے میرے لئے آپ سب بڑے بھائی رہے مجھے آنے ویجے دھر جی بھائی ساپ ان سے بھی کبھی ملاقات فورمل انٹروڈکشن کبھی نہیں ہوئی ایکسیڈنٹلی ان سے ملاقات ہوئی بہت 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 پتہ چلا کی کی کیا پریوار کے ساتھ سمبند تھے ان کے ویجے دھرڈا جی بھائی ساپ مجھے جب سیٹی کےبل کی لونچ تھی مجھے بولا گیا ایک گھنٹے پہلے کی کی تمہاری ٹکیٹ بک ہے ائرپورٹ سے ناگپور جانا ہے سیٹی کےبل کا لونچ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں معلوم کہاں جانا ہے کیوں کس سے ملنا ہے تو وہاں بھائی ساپ سے ملاقات ہی دادا جی سے انہوں نے جو سممان پیار ہمیشہ دیا آس تک دیتے آئے ایسے بہت سے نامیں جو میں آپ آپ سب کے پرتیق رجل شرما جی نیتا جی ملائم سنگھ جی ہمار سنگھ جی ہمار سنگھ جی مجھے یاد ہے جب آپ بھائی ساپ کو اور مجھے دیرو بھائی امانی کے پاس لے کے گئے تھے ایسے کئی سنسمرن میں بتا سکتا ہوں رنجن ہے اشوک کورین ہے تو میں آپ سب کا پورے پریوار کی طرف سے آبھاری ہوں کہ آپ اس اس موقع پر آئے سبھار جی جو کہ عام طور پر سبھار جی کے نام سے جانے جاتے ہیں آج کل ڈاکٹر سبھار چندرہ بولنا شروع ہوا ہے آہ نوثنگ رائیٹ اور رونگ جس جس پرگیم سٹیٹمیٹ افیق پریوار کے لئے ہمیشہ پتھ پردرشک مارک درشک رہے مارک درشک اپ ڈاکٹر سو سو in such a situation you end up learning lots and lots of things which you never even dreamt of میں ممبائی آیا تو مانیے سوشیل جی چندے جی ان کا ماغ درشن مجھے ملا of course میرے لئے واپس بھائی سا بھی تھے وہ بھی never say die وہ probably ایک شاید ہریانہ کے جین میں بھی ہے کہ ہریانہ کے بارے میں کہاں بات ہے کلچر کے نام پہ only agree کلچر سو سو شاید وہ بھی ایک کارن ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ کبھی کسی چیز سے گھبراتے نہیں وہ ہم نے obviously ان سے ہی سیکھا ایک true کرمی یوگی کے روپ میں ہم نے ان کو پایا انہوں نے کام کو ہمیشہ پراتھ مکتہ دی and sometime even to the extent of saying to the extent of a fault of ignoring the family in the process but nobody had any grudge because we all understood we all knew and that how important the work is and therefore as a true کرمی یوگی as a father figure to all of us my my tribute to him and and respect to all of you thank you so much thank you and and how because all of us as was supposed to be پرائیویٹ برادکاسٹنگ اس دیش میں کسی نے دیکھے نہیں تھی بلکل ایک نیا کونسپ تھا جس نے اس دیش میں ٹی وی میڈیا سینریو کو بلکل ٹرانس فارم کر دیا it was a landmark سمیتہ جی آپ اپنی کچھ یادیں شیئر کر سکتی ہیں we will keep it very short and crisp respected Subhashji, dignitaries and fellow journalists as we gather for Dr. Subhash Chandraji's book release as a member of the media fraternity and the broadcasting industry it gives me great pleasure and pride to see Subhashji pen his experiences his life's experiences Subhashji is a true indian hero because there's no other term to describe a man who can create thousands of jobs in a developing country like ours his success in other businesses is well known but it was in 1992 that he decided that india needed its own private tv channel and he made it happen it wasn't easy those days as you can well imagine but i'm not going to reveal about all that i'm sure you'll read it in the book but he's a pioneer he forged ahead and created a path which many of us many of us sitting out here we treaded that path which he forged i had the good fortune of anchoring the first non-government tv news roundup on z tv and the show was called ghoomta aina as he said just now and i told Subhashji that i'm a south indian may hindi nahi bol sati angrezi may karne diji a show and he said nahi karo seekh jaogi and that's how he is he's always been he just like said do it so what was essentially my weakness became my strength i became a bilingual journalist which in those days was something new of course later several hundreds and thousands of journalists were created just like that um it was um he got journalists family friends everybody into the media with that kind of an encouragement a true team leader and a team builder over the years we all went our separate ways but we stayed together because you know nobody can uh really uh really leave or wants to leave the warm and caring fold of Subhashji's family um he knows how to build bridges he knows how to seek and encourage others to seek out new horizons Subhashji may your empire grow and may you continue to inspire young indians to achieve more than they can imagine for themselves and like i used to sign off in ghoom taina for more than 10 years thank you good night shabha khair